نہیں کھول سکتے جتنی زیادہ تامیں کھولیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے ایزی رہے گا احرام باندھنے کے بعد چلنے اور وہاں جا کے صحیح کرنی آئے بھاگنا بھی آئے تو وہاں بھاگنے کے لیے چلنے میں تواف میں ہر وقت آپ کو ایزی رہے گا جتنی کامیں آپ پہلے کھول لیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی آپ اگر صحیح طرح دیکھیں گے تو آپ کے لیے یہ مشکل نہیں رہے گا یہ آپ نے یہ جو اس کی اس کا کون ہے نا اس کو ایسے کر کے پکڑ لیں گے اگر ایسے رکھیں گے تو وہ نیچے پاؤں گا رہے گی اس کو آپ نے ایسے پکڑ لیں گے ٹھیک ہے اس طرح پکڑ کے آپ نے ایسے اس کو اوپر رکھنا ہے دیکھنے سارے اور یہ آپ دیکھیں اس طرح اپنے اردگردس کو آپ نے رون کر لینا ہے اور ایک بات یاد رکھیں یہ مسئلہ کی بات ہے ایرام جب آپ نے باندھا ہوتا ہے اس کو گرہ نہیں رکھا سکتے گانڈ نہیں انہوں ہوا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے یاد رکھ لیں تو آپ نے ایسے کر لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح فولڈ کرنا ہے آپ نے ناف تک رہا ہے جی ناف تک رہا ہے ناف کور رکھنی ہے اول دا ٹائم فرض ہے یہ فرض ہے اول دا ٹائم آپ کی ناف یہ کور ہونی چاہیے اور اب یہاں تک جب کر لیں گے نا تو پھر آپ ٹانگے سیدھی کر سکتے ہیں سیدھے کھڑے ہو کے آپ اس کو مکمل کر لیں اب ضرورت کے مطابق اس کو فولڈ کر لیں چونکہ جس یہ احرام کا بھر یعنی چوڑا زیادہ ہوتا ہے نا اس کو تو بہت ایزی ہوتا ہے ابھی یہ میں نے جو بند ہے یہاں سے مکہ پاک اگر اللہ پاک میں نے کبھی تفیق دھی پیدل بھی جانا پڑے تھے یہ کھلے گا نہیں سمجھے نا یعنی الحمدللہ یہ اتنا مضبوط بند گئے اور بھی طریقے لیکن میں نے اور نہیں بتانے پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے یہی سب سے ایزی اور سب سے مضبوط طریقہ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے اس طرح بانا ہے ایک یہ دیکھیں نیچے یعنی یہاں تک پاؤں میں بھی نہیں آئے گا اوپر ناف کبر ہے ناف ہر صورت کبر رکھتی ہے اور بعض دفعہ کچھ بچے سپیشلی جو نوجوان ہیں ان بچاروں کو طریقہ نہیں ہوتا تو نیچے سے بچاروں سمجھتے ہیں خیلی کچھ بھائے ہیں تو یہاں یہاں اوپر ان کا آ جاتا ہے تو یہ نیچے سے بہت یہ کم اس کم یہاں تک آنا چاہیے یہ سترے ہوگا تھے اس کا قبر رکھنا فرض ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے یہ نیچے والی چادر اور دوسری چادر اس کے بعد یہ اوپر والی چادر یہ آپ نے اوپر لینی ہے اور اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں ہی سے یہ ایسے کر لیتے ہیں ایسے اس کو کہتے ہیں ازتباہ یعنی دایاکندہ ننگا رکھنا لیکن یہ آپ نے یہاں نہیں کرنا یہ جس وقت حرم میں داخل ہوتا ہے مکہ پاک میں تواف شروع کرنے سے پہلے اس وقت ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اب یار علی جانے تک آپ اپنا اگر سر کور کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے لیکن نہ کریں تو یہ نہیں جا کے نفل پڑھ کے نیت جس وقت آپ نفل پڑھ لیتے ہیں آپ احرام میں داخل ہو جاتے ہیں جس وقت نفل پڑھ لیں گے نیت کر لیں گے پھر کم از کم آپ کریں اپنے تین مرتبہ کم از کم طبیعہ پڑھنا ہے لو straight ساتھ ملنے ساتھ سارے ایک آواز سے پڑھیں ہیں بے اتفاقے تو پھر آنا پڑھیں سارے ایک آواز سے پڑھیں ہیں ایک آواز سے ان کے ساتھ ملا کے اگر کوئی بندہ آگے پیسے ہو جائے رکھ جائیں دوبارہ ساتھ شامل ہو جائیں لبیت اللہم لبیت لَا شریک لَا 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 لَ اللہم لبیق لبیق لا شریک لبیق ان الحمد والنعمد لکو الملک لا شریک لبیق الحمدللہ اب یہ بھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ سب کو تلبیہ یاد ہے الحمدللہ یاد ہے نا تو یہ کم از کم تین بار پڑھنا اعلام